اللہ رب العالمین نے جو فجر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے ایک خاص رتبہ ہے پانچوں نمازوں میں نماز فجر کا مقام بہت ہی زیادہ اعلی ہے بہت اوچا ہے اس کے بہت زیادہ فضائل ہے لیکن فجر میں اٹھ کر کے آنا جماعت میں شامل ہونا اور یہ کام مسلسل کرنا یہ نفس پر گراہ ہے ابھی تو تھنڈی کی راتیں ہیں اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے جماعت کا ٹائم تقریباً چھے بیس کے آس پاس ہے لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے اس میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اس وقت اٹھ کر آنا اور گراہ ہوتا ہے یا تھنڈی کا جب زیادہ موسم ہو تھنڈک کا تب اٹھ کر آنا تھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واقعی نفس پر گرا ہے اسی لیے تو اکثریت نہیں پڑتی ہے لیکن آپ اس اصول کو فٹ کیجئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن یہی آپ کے لئے بہتر ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ کے لئے یہی بہتر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز فجر کے اندر جو فضیلتیں رکھی ہیں وہ فضیلتیں آپ کو کسی بھی عمل میں نہیں مل سکتی لیکن نفس پر گرا ہے اگر یہ ذابطہ آپ کی نظر میں ہو کہ اگرچہ نفس پر بھاری ہے اٹھنا مشکل ہے لیکن ہمیں اللہ کا یہ حکم ضرور ماننا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو سکتا ہے جوتی تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لئے بہتر ہو موسیقا